قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْبَصِیرِ سورة بنی اسرائیل آیت نمبر ایک پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اس آیت میں جس واقع کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا رات کو چلنا یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصہ پلسطین تک مجزاتی طور پر لے جائے گیا یعنی برراک پر پرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات اسباب سفر اور فاصلے کی توالت کی وجہ سے انسانی اقل اور سمجھ سے بالت آئے یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آگئے لیکن جیسا کہ اس آیت میں بازے کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں جن چیزوں کا ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس حیرت انگیز اور ایمان افروض سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی کون کون سے نشانیاں دیکھی کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں اور ان میں ہمارے لئے کیا سبق ہے آغاز سفر اور شق صدر شق کہتے ہیں پھارنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا اس کی تفصیل آگے ملے گی ابھی اتنا ہی کاکی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسری نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا چاہ کہتے ہیں کوئے کو یعنی زمزم کے کوئے کے پاس یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا چاک کیا یعنی کاتا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لائے گیا تشت پلیٹ کو کہتے ہیں اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا یعنی بھر دیا وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا صحیح بخاری کتاب التحید اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ بازلوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے پریشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بسیکلی کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بعض اوقات قرآن مجید میں ایسے کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑھ جاتے ہیں تو ہدایت کے لئے بہت ضروری ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا حکمت بھی نازل کی گئی اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت کہاں سے آئی تھی ایمان کون لائی تھی وہی لائی تھی جو دوسری وہی لاتے تھے یعنی جبریل علیہ السلام کہاں سے لائی تھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے لائی تھی اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی ڈال دی گئی اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ حکمت اور ایمان تو ابسٹرک چیزیں ہیں اور گلے کی رگیں جو ہیں یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا تو آپ دیکھئے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا تو وہ کیسے آ جاتی وہ کون ڈالتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں تو جو رب ایک ایبسٹرک چیز کو نظر میں آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے جو رب کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے وہ جس بھی حال میں تھے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے تو یہ سفر کا آغاز تھا یعنی آپ نے ابتداء میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئیں اس کے بعد پھر کیا ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک اسرہ کا واقع ہے اور اسرہ عربی میں کہتا ہے رات کے وقت سفر کرنے کو اس کے بعد آپ کے پاس شراب دودھ اور شہد کے برطل لائے گئے آپ نے دودھ پسند فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی یہ مسجد احمد کی روایت کا حوالہ ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سفر کرتے ہیں انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی ہے اور تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنے تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء کے سنت کو فالو کرے اپنے خانے پینے کی چوائس میں بھی مسجد اقصہ سے آسمانوں کی طرف میراج میراج کا لحظ جہاں یہ عین راجیم سے ہے عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا بلندی اور میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں مسجد اقصہ سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی میراج کہا گیا ہے بیشتر مفسرین کے نزدیک سورت النجم کی درجزیل آیات واقعے میراج کی دلیل ہیں سورت النجم آیت 13-18 یعنی 13-18 تک وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَا اِذْ يَغْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا اور ایک مرتبہ پھر اس نے صدرت المنتحہ کے پاس اس کو اترتے دیکھا کس نے کس کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس کا مطلب یہ کہ آپ صدرت المنتحہ تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المعوا ہے صدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو اس وقت صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا یعنی نور وغیرہ اس کی وضاحت یا نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے نا نگاہ چندھیائی نا حد سے متجاوز ہوئی یعنی نا نگاہ چندھیائی چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو تو یہ چندھیانہ ہوتا ہے یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا تو نا نگاہ چندھیائی نا حد سے متجاوز ہوئی یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی اس سے آگے نہیں گئی اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسید اقصہ تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور صرف آسمانوں تک نہیں صدرت المنتحہ تک گئے اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا نہ کوئی جن اور نہ کوئی پرشتہ مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور صدرت المنتحہ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے سفر آسمان مسید اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لئے براغ پیش کیا گیا آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا پرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا ساتھ کون ہے بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کو پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام اس سے کیا بات پتا چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کٹ کٹانا اپنا نام بتانا اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا یہ ہے صحیح طریقہ اور اس وقت آپ دیکھئے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دی نہیں پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہیں اور ساتھ کون ہیں سب انسانوں میں سے عظیم چلے ہوئے انسان بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گے کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے جبریل نے کہا ہاں تب فرشتے سن کر کہا مرحبا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانتدار ہیں کس قدر ڈیوٹی فل ہیں ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں یفعلون مائی امرون اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدوث سے آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا فلا بس فلا کے لئے تو کوئی قیادی نہیں کوئی حدی نہیں اور کوئی رسٹرکشن ہی نہیں دنیا میں آپ دیکھئے کہ جو وی آئی پی ازام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ بہر قانون سے بالا ہے اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بیزتی کی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کراتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعرف کر آ رہے تھے تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوارے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہ ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے یا کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجئے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا یعنی آدم علیہ السلام نے مرحبا پرزند سالح نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے یعنی آپ کے بچوں میں سے تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا عدب کریں اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کریں لیکن عدب علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں پرزند سالح نبی سالح اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اس سے ایک بہت اچھی بات پتا چلتی ہے کہ اگر بچے کا بھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں مرتبے اور مقام میں اس ٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں تو اس صورت میں اس ٹیٹس کو ایکنالیج کرنا اولاد کو اپریشیٹ کرنا ان کو ان کا مقام دینا یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں سالح کہہ کے پکارتے ہیں نیک یہ کوئی خوش آمد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ اچھے آسن انداز میں دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں اور یہ تو چھوٹا ہے اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالیج نہیں کرتے مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہی بڑے شاگرد ہے اس لیے زندگی بھاری ہے میرے سے کم ہی رہے گا نہیں ہو آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے علم کو اس کے تقوی کو یا کسی بھی چیز کو اکنالیج کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو جواب دیا گیا آدم ہے یہ دوسری روایت میں آتا ہے یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں دائیں طرف نہیں رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اس لئے ایک طرف دیکھ کر ہستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں یہ صحیح بخالی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ ذات بھائی بھی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبہ برادر سالح اور نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پر بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون جبریل نے کہا میں ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کے پاس پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے دروازہ کھولا گیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے سلام کہیے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا مرحبا برادرِ سالح اور نبیِ سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا صحیح مسلم کتاب الیمان اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے عدریس علیہ السلام وہاں موجود تھے سلام دعا ہوئی انہوں نے بھی اسی طرح برادرِ سالح اور نبیِ سالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچے آسمان تک آگے بڑھے وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی حارون علیہ السلام وہاں موجود تھے انہوں نے بھی نبیِ سالح برادرِ سالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ السلام میرے بعد مبوس ہوئے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کو خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نے اپنی امت کی فکر کر رہا ہے اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے اس کے بعد ساتھویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون میں نے کہا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے پرشتے نے ایسا ہی کیا جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبہ آپ بہت اچھے آئے جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبہ پرزند سالح نبی سالح اور بیٹا کہہ کر پکارا آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا سنن بہقی کی روایت ہے اس کے بعد آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جائے گیا اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے اس پر سونے کے پتنگیں چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گئے یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برطن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لئے ان سے تشبیح دی گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ صدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی آج میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن رات کے وقت بعض وقت درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوتی ہیں یا بعض وقت ان کے تنے کے بلکل لیچے زمین پر اس انگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالہ ہو تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی میں بنی اسرائیل کا خوبصہ جربہ کر چکا ہوں آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر دس نمازوں کی تخفیف فرمائی اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ نے کہا کہ دس نمازوں کی کمی کر دی گئی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجئے آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دس نمازوں کی کمی کر دی یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی یعنی بیک این فورت آتے جاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کر دی اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو اور کمی کراؤ آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لئے تخفیف کر دی یہ پانچ نمازیں عجر میں پچاس کے برابر ہوں گی بخاری اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو عوام کے لئے بہت مشکل ہو سکتا ہے تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لئے بھاری ہوگا یا مشکل ہو تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں تو اس سے ایک تہاں موسیٰ علیہ السلام کے بہت مرہون منت ہیں کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا ورنہ ہم جو پانچ نہیں پڑھتے تو پچاس کہاں پڑھتے تو کس قدر مشکل ہوتی اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر بار بار عرض کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ پانچ کرنے کے باوجود عجر پچاس ہی کر رکھا یہ ہے اس کی رحمت دنیا میں کوئی بادشاہ ایسی انعارت نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کو پچاس گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے اور وہ پانچ گھنٹے کام کرنا چاہے تو عجرت پچاس گھنٹے کی دے اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہیں سورة البقرہ کی آخری دو آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں یعنی اسی موقع پر جب نمازوں کا حکم دیا گیا نہر کسر اور جنت کا مشاہدہ صدرت المنتحہ پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کسطوری ہے کسطوری خوشبو کا نام ہے جو حرن کی ناف سے نکلتی ہے بہترین قیمتی قسم کی خوشبو ہے مٹی سے بھی خوشبو آ رہی مٹی کے دنیا میں بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہاں کی خوشبو کسطوری جیسی تھی جنت میں آپ نے نہر کسر کا مشاہدہ فرمایا حضرت انہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے پولز کے چھوٹے چھوٹے ڈیونز تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کسر ہے صحیح بخاری یعنی آپ کو وہ نہر جو عطا کی گئی انہ آتینہ کلکوثر کہہ کر وہ بھی آپ کو دکھائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی امدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے یعنی اس میں کچھ اگانے کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے جامِ اترمزی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جنت خوب ہری بھری ہو جائے دنیا میں پودے لگانے کے خاص طور پر جنہوں کو گارڈنگ کا شوق ہوتا ہے وہ کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ایک کے بعد ایک قصوں کا پودا یہاں بھی جگہ خالی اس کونے میں یہ لگ جائے یہاں بڑا درخت لگ جائے یہاں چھوٹا لگ جائے تو یہ اماجن کیا کرے دنیا کے آج کل تو ویسے بھی سمر ہے اور ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے ہیں تو اسے دیکھ کر ہمیشہ جنت کا سوچا کریں کہ کتنی گرینڈی چاہیے کیسا باغ چاہیے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ذکر کرنا ہے غیبت کرنے والوں کا انجامِ بد یعنی جہاں آپ نے اچھی اچھی چیزیں دیکھی وہاں پر آپ نے جہنم کے کچھ نظارے بھی دیکھے انز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے براس کے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے یعنی دوسروں کو بدنما کرتے دوسروں کے عزت پر حملہ کرتے اور آج ان کی اپنی شکل جو ہے وہ خود بگاڑ رہے ہیں بے عمل خطبہ کا عبرتناک انجام انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے موں آگ کی کینشیوں سے کاٹے جا رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ خطیب ہیں سپیکرز ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے یہ شرح سننا کی روایت ہے یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت اوروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی ایک بہت سیریس میٹر ہے جب ہم کسی کو بھی کچھ کہنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی ضرور ساتھ ساتھ شامل کر لیں بیان عصرہ اور میراج پر اہل مکہ کردے عمل اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے مولانا زفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک پل میں سرِ عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ایک ہی رات میں آسمان پہ جا کے واپس آگئے اور یہ سب کچھ موجزانہ طور پر ہوا اور یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہے کرے اگلی صبح آپ نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کا یہ واقعات جب میں نے مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تقدیب کی کسی نے تعلیہ بجائیں کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی وہ ایک پیکر صد کو ایمان تھے کہنے لگے اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای ہے تو سچ فرمای ہے لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا اب دیکھیں کہ جہاں یہ اتنا بڑا عزاز تھا اور آپ نے اتنا کچھ دیکھا وہاں اس کا ذکر اتنی شدید مخالفت اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کا ذریعہ بن گیا گویا ان کا ایک امتحان تھا اور اس موقع پر جو حقیقی معنی میں ایمان لانے والے تھے جن کے رہنما ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسویل کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا حقیقی ایمان وہی ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو دین کے بارے میں کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو اپنی عقل سے بالا لگے اور سمجھ نہ آئے تو اس موقع پر پوراً یہ سوچا کریں کہ جس رب نے آسمان بنائے زمین بنائے سب کچھ بنائے اس کے لئے کونسا کام مشکل ہے تو شک کے کوئی گنجاش رہتی نہیں شکوک و شبہات جہاں یا منافقت کو جنم دیتے ہیں اور جب شک آنے لگے تو یہ آیت بھی پڑھا کریں اَفِ اللَّهِ شَكُنْ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبِ اَفِ اللَّهِ شَكُنْ کیا اللہ کے بارے میں شک جس نے آسمان و زمین کو پھاڑا یعنی یہ کٹھے تھے پر ان کو الگ الگ کیا جس نے اتنا بڑا کام کیا کیا اس کی ذات میں یا اس کے حکامات میں یا اس کے کسی بھی کارنامے میں یا قدرت میں شک کیا جا سکتا ہے ہرگز بھی نہیں اظہر آسانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ کو امتحان لینے کی ٹھانی بات یہی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش ہوتی پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں صحیح مسلم میں آپ کو ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا اور جو باتیں اور نشانی اور مشرقین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا آپ کو کچھ میں نہیں بھولا یوں آپ کی تردید اور تقذیب کا جو جذبہ لیے آئے اس کی اکثر نفی ہو گئی لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانیں یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوساف کا تعلق ہے تو آپ نے بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے میراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے ان میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہیں جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس جنت کے لئے کوشاہ ہو جس کا مشاہدہ آپ نے بنفس نفیس فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کسرہ سے ذکرِ الٰہی کریں دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ